آج پیروانی امامت امامت کے دن آئیمہ کے دن بڑے جوش کروش سے مناتے ہیں جتنا جوش آئیمہ کے سوگ میں اور آئیمہ کے متعلق جشن میں ہے اتنی ہی لا تعلقی امامت سے ہے جب جشن آتا ہے دھمالیں ڈالتے ہیں جب سوگ آتا ہے تو اپنے آپ کو لولوان کر لیتے ہیں لیکن امامت کی طرف ذرا برابر رجحان نہیں ہے تذکرے میں بھی نہیں ہے ذکر میں بھی نہیں ہے یعنی امام زین العابدین کو پرسہ دینا ہے بس پرسہ ہے آج جو مکتب ہے امام زین العابدین کے لئے پرسہ ہے بیعت نہیں ہے بیعت امام زین العابدین کا حق نہیں ہے پرسہ ان کا حق ہے اور وہ بھی ہم سے صرف پرسہ ہی مانگ رہے ہیں انہیں بھی کچھ بھی نہیں جائے یعنی نوزباللہ ہم نے یہ تأثیر دیا ہوا ہے کہ خود امام بھی امامت سے گویا دسبردار ہیں اور یہ بن جاتا ہے اصل دین اور اصل مذہب اور اصل اتقاد اور یہ نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے اور آج ہمارے پاس جو میراس ہے وہ یہ ہے یہ میراس امامت سے کنرکشی امامت سے دوری امامت کے ہوتے ہوئے احضاب پارٹیوں میں شمولیت ہر پارٹی میں وہ خلافت کے پرچم کے ساتھ ہو وہ کسی بھی پرچم اس میں بربور حصہ اور امامت سے دوری یہ کس کی میراس ہے یہ امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کی سنتیں ہیں جس طرح یہ کڑیاں زنجیریں اور یہ چیزیں آج مومنین عقیدت من امام زین اللہ عبدین کے عقیدت من عقیدت کے اظہار کے لئے امام کی کڑی پہن لیتے ہیں امام کی بیڑی پہن لیتے ہیں امام کی زنجیر بان لیتے ہیں عقیدت کے ساتھ بانتے ہیں ان میں سے تو کوئی بھی امام زین اللہ عبدین کی سنت نہیں ہے امام نے تو نہیں اپنے آپ کو کڑیاں پہنائی دشمنوں نے امام کے دشمنوں نے امام کو کڑیاں پہنائی اب بیچ میں ایک امام زین اللہ عبدین کی سنت بھی احیاء کریں آپ عام لوگوں کا رویہ عام تشیعہ عام افراد امام زین اللہ عبدین کو پرسہ دینا ہے اس وقت جو تھے وہ پرسہ بھی نہیں دیتے تھے پرسے کے لئے بھی نہیں آئے کوفہ سے کوئی بھی پرسہ دینے نہیں آئے مدینہ سے کوئی پرسہ دینے نہیں آئے لیکن ہم نے پرسہ حق کے امامت قرار دیا ہے حکومت مسند اطاعت فرمرنوائی فرمنبری یہ حق دوسروں کا قرار دیا ہے لہذا اب ایک قسم کی تاریخ سنت بن گئی کہ جب بھی امامت کے علاوہ کوئی پارٹی میدان میں آئے گی شیعہ بڑھ چڑھ کر پرجوش طریقے سے اس میں شریک ہوگا لیکن جب امامت کا دن آئے گا سوگ ہوا جشن کا وہاں برپور جشن میں شرکت کرے گا لیکن یہ حصہ امامت کا امامت کی طرف پلٹانا نہیں ہے اس طرح تو ہزاروں سال اور گزر جائیں گے وہی حالت امامت کی ہے جو امام کربلا کے بعد امام زین اللہ بدین علیہ السلام کی تھی اسی مدینہ میں امام حسین علیہ السلام دعوت دیتے ہیں کوئی نہیں نکلتا عبداللہ بن زبیر اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں تو سب اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اور حاکم پنومیہ کو فارق کر دیتے ہیں معذول کر دیتے ہیں اس مدینہ میں اتنا فرق کیوں ہے یہ کوفہ امام حسین علیہ السلام جب کوفہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ سارے عبداللہ بن زیاد کے ساتھ مل جاتے ہیں یا گروں میں چھپ جاتے ہیں بہانی بنا لیتے ہیں اپنی معذوری کے کوئی بھی کوفی تیار نہیں ہوتا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لئے لیکن یہی کوفی بعد میں عبداللہ بن زبیر جب کوفہ کی طرف آئے مصحب بن زبیر اس کا ساتھ دے دیتے ہیں اب اسی کوفہ کے اندر سلیمان بن سرد ندادے اس کے ساتھ اٹھکڑے ہوتے ہیں اسی کوفہ میں مختار ندادے مختار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اسی کوفہ میں امام حسین علیہ الدین کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے یہ کسی سیاست اور مسلک بن گیا موسیقی